یہ علمی دین کی یہ جو چٹہ سال ہوتا ہے جسے ہم درجہ سادسہ کہتے ہیں اسی سال میں جو ہے یہ حادیث کی تمام کتب ان لڑکیوں کو فڑائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بحثیت ایک عالمہ جو ہے وہ پارغ ہو جاتی ہے تو اگر کوئی لڑکی ان پانچے سال میں محنت کرے خوب لگن سے جو ہے وہ علمی دین حاصل کرے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک نحائیت بڑی جو ہے وہ عالمہ اس سے بن جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دین کی خدمت کا کام جو ہے وہ پھر لیتا ہے ہر قسم کی اسلامی بیانات وظائب اور دینی مسائل کی حل کیلئے سناؤلہ انساری کی اوفیشل چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ نحمدہون صلی علی رسوله القریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لغضتا من لحسانی ابتہ قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے بہت ساری لوگ اس بارے میں فوچ رہی تھی کہ عالمہ کا کورس جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اور بہت ساری بہنیں اس بارے میں بھی فوچ رہی تھی کہ ہم چاہتی ہیں کہ ہم ایک عالمہ بن جائیں تو بحثیتی ایک عالمہ ہماری لئے کیسے ممکن ہوگا کہ ہم بحثیتی ایک عالمہ فارغ ہو جائیں تو آج کی اس ویڈیو بیان میں اسی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا تو اس لئے ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوں گی لیکن اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں جو تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو باتی اہم ہوگی اس لئے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے ساری کنفیوجن جو ہے وہ دور ہو سکے تو سب سے فہلے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ جب ایک لڑکی چاہتی ہے کہ میں ایک عالمہ بن جاؤں تو اس کے لئے بنیادی ضروری چیزیں وہ کونسی ہوتی ہیں تو سب سے فہلے اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میں دینی عالمہ بن جاؤں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کی ساتھویں جماعت تک یا آٹھویں جماعت تک تعلیم جو ہے وہ لازمی ہو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ ساتھویں جماعت تک آٹھویں جماعت تک لازمی ہو یا یوں کہہ لیجئے کہ اس درڑکی کو اتنا جو ہے وہ پڑھنا لکھنا پڑھنا لکھنا آتا ہو کہ وہ لکھ سکتی ہو اور کسی کتاب کو جو ہے وہ اس کا مطالعہ جو ہے وہ کر سکتی ہو اور کتاب کو پڑھ سکتی ہو تو یہاں تک تعلیم جو ہے وہ دین علم کے لئے کافی ہے پھر جب یہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے یعنی ساتھویں جماعت تک یا آٹھویں جماعت تک یہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے اور لکھنا پڑھنا جو ہے وہ کر سکتی ہے تو اس کے لئے بعد اس کے بعد جو بنیادی ضروری چیز ہوتی ہے وہ قرآن کا ناظرہ سیکھنا ہوتا ہے جب وہ للکی قرآن کا ناظرہ جو ہے وہ سیکھ لیتی ہے تو یہ دوسری بنیادی چیز ہے اس کے بعد جب وہ قرآن کا ناظرہ جو ہے وہ سیکھ لیتی ہے تو اس کے بعد قرآن کا ترجمہ جو ہے اسے لازمی سیکھنا ہوگا جب وہ قرآن کا ترجمہ بھی سیکھ لیتی ہے تو پھر وہ کسی اچھی مدرسی وغیرہ جاتی ہے اور وہاں سے درسی نظامی سے اپنے علمی سبر کا آغاز کر رہی ہوتی ہے یہ قرآن کا ناظرہ اور قرآن کا ترجمہ آپ گرفر بھی سیکھ سکتی ہیں لیکن اگر گر میں آپ نہیں سیکھ سکتی تو پھر یہ بھی آپ مدرسی میں سیکھ سکتے ہیں تو سب سے فہلی تعلیم یاپ لڑکی کے لیے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تعلیم یاپتہ ہو یعنی مطلب اتنی تعلیم انہوں نے کی ہو کہ وہ لکھنا فڑنا ان کو آتا ہو اس کی بات قرآن کا ناظرہ اور اس کی بات قرآن کا ترجمہ قرآن کا ناظرہ اور ترجمہ اگر وہ گرفر نہیں سیکھ سکتی تو وہ مدرسے جا کے بھی سیکھ سکتی ہے تو اس کے بعد جو علمی دین اور عالمہ کا جو کورس ہوتا ہے ان کا آغاز ہوتا ہے درس نظامی سے وہ اپنے علمی سفر کا آغاز کر رہی ہوتی ہے اور پانچ چی سال کے بعد یہ کورس کر کے جو صدق ہوتا ہے وہ اپر کی بحثیت ایک عالمہ جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے اب اس پانچ چی سال میں کونسی کورس ہوتی ہے کونسی کتاب کتب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے اس پانچ چی سال میں تو جب ایک لڑکی ابتدائی درجات میں مدرسی میں داخل داخلہ جو ہے وہ لیتی ہے یعنی درس نظامی کی بالکل ابتدائی درجات میں جیسے کہ اولہ ثانیہ ثالثہ وغیرہ تو اس ابتدائی تینوں درجات میں صرف نحوہ فقہ اور احادیث یہ چار بنیادی علوم ابتدائی درجات میں اولہ ثانیہ ثالثہ وغیرہ میں لڑکوں کو بھی فڑائی جاتی ہے اور لڑکیوں کو بھی فڑائی جاتی ہے تو یہ چار بنیادی علوم ہوتی ہے جو لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو ابتدائی درجات میں فڑائی جاتی ہے اب یہ فقہ جو ہے آپ سب اس کو جانتے ہوں گے کہ یہ اسلامی جو مسائل ہوتی ہے شریعت کے مسائل ہوتی ہے ان کے بارے میں یہ علم فقہ ہوتا ہے اور احادیث کے بارے میں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ احادیث جو ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان کا علم ہوتا ہے اور اب یہ صرف اور نحوہ یہ کیا ہوتا ہے تو صرف اور نحوہ یہ ایک قسم کی عربی زبان کی ایک گرامر ہے یعنی اس کو آپ جب سیکھیں گے ان علوم کو اس کو دوسری زبان میں فنون بھی کہا جاتا ہے اور فنون اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ جب آپ صرف اور نحوہ اس علوم کو سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ آگے جا سکیں گے اور آگے دو جو درجات ہوتی ہیں رابعہ خامسہ سادسہ وغیرہ ان میں جو کتب فڑائی جاتی ہیں ہدایہ احادیث کی جو بڑی بڑی کتب ہوتی ہیں تو ان کا متعلقہ کرنے میں پھر آپ کو آسانی ہوگی یعنی مطلب آپ عربی زبان پر قدرت حاصل کریں گے اور پھر جب آپ عربی زبان پر قدرت حاصل کریں آپ عربی زبان پر قادر ہو جائی اور آپ کو عربی زبان میں محارت حاصل ہو جائی تو پھر آپ قرآن کا ترجمہ بھی اچھی طریقے سے کر سکیں گے قرآن کی تفاصیر کا متعلقہ اچھی طریقے سے کر سکیں گے احادیث کی جو بڑی بڑی کتب ہیں صحیح بخاری سنن ترمیزی ابو داود وغیرہ یہ سب احادیث کی جو بڑی بڑی کتب ہوتی ہیں ان فنون کی ذریعی صرف نحوہ کی ذریعی آپ اس کا جو عبارت ہے اچھی طریقے سے فر سکیں گے اور پھر اس کا جو معنی اور ترجمہ وہ بھی آپ کو آسان ہو جائے گا اور آپ اچھی طریقے سے اس کا متعلقہ کر سکیں گے تو یہ تھی صرف اور نحوہ کی بارے میں تولیسی وضاحت تو ابتدائی تینوں درجات میں یہ چار بنیادی علوم پڑھائی جاتی ہے لڑکوں اور لڑکوں دونوں کو پھر رابعہ اور خامسہ سادسہ وغیرہ عام طور پر یہ صرف اور نحوہ درجہ رابعہ تک ہی ہوتا ہے اس کے بعد صرف اور نحوہ نہیں ہوتا احادیث کی کتب ہوتے ہیں فقہ کی کتب ہوتے ہیں اور قرآن کی تفاثیر جو ہے وہ وہ ہوتے ہیں تو پھر رابعہ سے لے کر سادسہ تک لڑکیوں کو فقہ احادیث اور مختلف تفاثیر وہ پڑھائی جاتی ہے تو ابتدائی درجات میں جب یہ صرف کا علم جو ہے وہ حاصل کرتی ہے نحوہ کا علم جو ہے وہ حاصل کرتی ہے احادیث کی بارے میں تولیسی وہ علم حاصل کرتی ہے فقہ کے بارے میں تولیسی علم حاصل کرتی ہے تو ایسے ہی یہ اپنے علمی سفر کا جو ہے وہ آغاز کر رہی ہوتی ہے اور درجہ سادسہ میں ان کو صحیح بخاری صحیح مسلم اور ابو دعود وغیرہ کی جو حادیث کے بڑے بڑے کتب ہوتی ہیں ان کا ایک دورہ ہوتا ہے اور اسی سال میں یعنی علمی دین کی یہ جو چٹہ سال ہوتا ہے جسے ہم درجہ سادسہ کہتے ہیں اسی سال میں جو ہے یہ حادیث کی تمام کتب ان لڑکیوں کو فڑائی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بحثیت ایک عالمہ جو ہے وہ پارغ ہو جاتی ہے تو اگر کوئی لڑکی ان پانچے سال میں محنت کرے خوب لگن سے جو ہے وہ علمی دین حاصل کرے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی پھر ایک نہائیت بڑی جو ہے وہ عالمہ اس سے بن جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے دین کی خدمت کا کام جو ہے وہ پھر لیتا ہے تو یہی ہوتا ہے جب ایک لڑکی چاہتی ہے کہ میں ایک عالمہ بحثیت ایک عالمہ بن جاؤ اور بحثیت ایک عالمہ فارغ ہو جاؤ تو بس اتنا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ان کو تھوڑی سی ایڈیوکیشن تعلیمیابتہ جو ہے وہ ہونی چاہیے یعنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے لڑکی کو پھر کسی اچھی مدرسی میں داخلہ لینی چاہیے ان کو اور اپنے علمی سفر کا آغاز کرنی چاہیے تو یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے جیسے کہ ہم نے آج کل یہ جو تصور کیا ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر جو ہے وہ علمی دین حاصل کریں گے آپ شاید حاصل کر سکیں گے علمی دین گھر میں بھی لیکن ایسے آپ حاصل نہیں کر سکتی جس طرح جو ہے کسی مدرسے میں آپ جا کے حاصل کرتے ہیں تو یہی تفصیل تھی بہت ساری بہن بھائی اس بارے میں فوچ رہی تھی کہ علمی کا کورس جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس ٹا فیک پر میں ایک الکسی وڈیو بناوں تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ کی ساری کنفیوجن جو ہے وہ دور ہو چکی ہوگی اب مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ